اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ صبح صبح فجر کے ٹائم پر ہم پہنچ گئے سوگاتے شیری پوریاں لینے کے لئے لیکن بلکل بھی اچھی نہیں تھی اگر آپ کو چاہی ہوں یہاں سے مت لیجئے گا کہیں اور سے بھلے لے لیجئے گا ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ان کا آئل کتنا کالا ہو رہا ہے اتنے کالے آئل میں جو ہے یہ پوریاں تلکے اور لوگوں کو کھلا رہے نام بڑے اور درشن چھوٹے مزہ بلکل بھی نہیں آیا ابھی جو ہے ابھی یہ والی جو ویڈیو ہے نا یہ بالکل نئی نئی تازی تازی ویڈیو آپ کے لئے شوٹ کی ہے کیونکہ اب جو ہے شادی ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ خیریت سے نمٹ گئی ہے بس اب یہ جو خلارہ پھیلا ہوا ہے سارا سمیٹنا ہے بچوں کی جوتیں میرے چپل جوتیں جو بھی ہیں ساری چیزیں سب ٹھیکانے کروں گی شادیوں سے اتنی زیادہ تھکن نہیں ہوتی ہے جتنی زیادہ تھکن ان چیزوں سے ہو جاتی ہے تو بس اب یہ ساری چیزیں رکھوں گی ویسے ہم نے جو ہے بہت زیادہ ہی شوپنگ کر لیتی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے چپل جوتے وغیرہ ہر چیز اب جو ہے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اب عید پر جو ہے زیادہ نہیں خریدوں گی بہت زیادہ جو ہے خرچ ہو جاتا ہے خاص طور سے فالتو زیادہ ہوتا ہے تو دو دو تین تین سب کے پاس جوتے سینڈلز وغیرہ سب کچھ ہے تو یہ سب چیزیں اب ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم شوپنگ نہیں کریں گے عید پر لیکن کیا کریں دل تو بچہ ہے چیزیں دیکھتے ہیں تو دل للچانے لگ جاتا ہے کہ یہ بھی خرید لیں وہ بھی خرید لیں اسہ ہونا نہیں چاہیے بیسے لیکن پھر بھی اللہ خیر کرے اب یہ ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہیں یعنی جوتے چپل وغیرہ سب چیزیں سینڈلز وغیرہ سب اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اب آ جاتے ہیں کپڑے تو کپڑے جو ہے میں شادیوں کے کپڑے دو دو گھنٹے پہنے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر بڑے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اتنے گندے نہیں ہوتے ہیں تو میں ان کو واش نہیں کرتی ہوں اگر میلے ہوتے ہیں تو پھر میں واش کرنے والی ہمت کرتی ہوں کیونکہ واش کرنا اتنا آسان نہیں ہے خاص طور سے سردیوں میں تو اب یہ جو میں جیکٹ رکھ دیتی نا زینب کی تو یہ مجھے میلی لگ رہی تھی اس کو واش کر دوں گی ہارس کے کپڑے جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے گندے نہیں ہوتے اتنے زیادہ نہیں بلکل بھی گندے نہیں ہوتے وہ بڑا ہو گیا ہے نا تو اتنے گندے نہیں کرتا ہے کپڑے تو یہ جو ہے میں دوبارہ سے ایک بار جب ویئر کر لے گا پھر اس کے بعد واش کروں گی تو اس طرح سے جو ہے پانی کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور ہماری جو ہے انرجی بھی بچ جاتی ہے شایان کے کپڑے گندے ہی ہوتے ہیں وہ واش کرنے لازمی ہو جاتے ہیں ان کو ضرور واش کروں گی باقی زینب کے جو ہے بہت زیادہ جو فینسی ڈریسز ہوتی ہیں نا وہ میں بار 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 واش کر کے ان کی ویلیو خراب نہیں کر دیتی ہوں ان کی جو ہے ایج ختم ہو جاتی ہے زیادہ زیادہ کپڑے دھونے سے یعنی بہت بار 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 دھونے سے ان کی ایج ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو فینسی کپڑے ہوتے ہیں نا ان کو دو سے تین بار یوز کر کے میں ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے پھیلا دیا تھا بچے سو رہے ہیں ابھی فیلال جب میں اٹھی بھی تھی نا تو میں نے سوچا کہ بچے سو رہے ہیں تو یہ سارے کام جو ہے نا آرام سے ہو جاتے ہیں بچوں کے سوتے ہوئے زینب کی علماری میں زینب کے کپڑے جو رکھنے والے تھے وہ رکھ دیئے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کی ویلوگ میں نا میں آپ کے ساتھ نکاہ والا جو ویلوگ میں نے شوٹ کیا تھا نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی فیلال جو ہے یہ میلے کپڑے وہاں پر پہنچاتے ہیں واشنگ ایریا میں اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں پورا جو میں نے سفر میں تھوڑا سا کلپ لیا تھا اس کے بعد جو ہے میرپو خاص میں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے کلپس لیے تھے بہت زیادہ کلپس نہیں لیے تھے بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنائی ہے جو لیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ہم لوگ نکلنے والے تھے میرپو خاص کے لیے میری بہن اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی تو یہاں سے میں نے اپنا جو ہے شادی کا ویڈیو سٹارٹ کیا ہے تو ابھی جو ہے جب ہم ریڈی ہو رہے تھے میں تو ریڈی ہو کر تقریباً گئی تھی گھر سے بس پھر بس میں بیٹھے اور جانے کے لیے ریڈی تھے بالکل کھاتے پیتے موج مستی کرتے ہوئے گئے ہیں بہت مزا آیا تھا بس اب یہ جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں میں یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب بس چلنا سٹارٹ ہوئی تھی تو بس چلنا سٹارٹ ہوئی ہے اور ہم سب کے چیزوں کے تھیلے کنے جتنا آگے والے سکون سے بیٹھے ویڈے ہیں اتنا ہی پیچھے والے شور کر رہے تھے یعنی ہم سب بہت مزا آیا انتاکشی کھیلا پورے راستہ جو ہے ہم لوگوں نے اتنا آرام سے گزار لیا پتا ہی نہیں چلا کہ یہ راستہ کیسے کٹ گیا بس تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تو ہم پہنچ بھی گئے تھے اور اب جو ہے اتر رہے ہال آ گیا تھا اب یہ آپ کو اسٹیج دکھاتی ہوں اسٹیج بہت زبردست تھا انتظام تو سارے ہی اچھے تھے لیکن یہ اسٹیج بہت اچھا سجا موسیقی مومانی سے تو جو لیفٹ سائٹ پر ہے وہ مومانی ہے جو رائٹ سائٹ پر نانی ہے ظاہرہ پتا چل گیا ہوگا مامی کو جو ہے بہت شوق تھا میرے بلوگ میں آنے کا ریکویسٹ کی انہوں نے تو میں نے جو ان کو ساتھ میں شوٹ کیا ہے اب ہال کا لوگ موسیقی آج میں نے اور زینب نے سیم پریس ویئر کیا تھا ویسے میں نے یہ ریپیٹ کیا ہے اور جو کل والی میں والا ہوگا نا وہ میں فرسٹ ٹائم پہنوں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میڈم دھولے کی بہن اور نکا کے چھوارے اب دھولہ دھولن کی باری تو یہاں سے انٹری سٹارٹ ہوتی ہے موسیقی 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 کٹ کٹ کے میوزک ڈال رہی ہوں کئی کوپی رائٹ نہ جائے کل والی ویڈیو میں بھی آ گیا تھا کوپی رائٹ پھر بعد میں بڑی پریشانی ہو جاتی تو اس وجہ سے آج جو ہے اتیاد کر رہی ہوں موسیقی بس پھر ڈینر کا ٹائم ہو گیا تھا ڈینر میں بریانی کڑھائی چکن کے پیسز تھے اور کسٹرڈ تھا پائنیبل کسٹرڈ تھا تو یہ کھانا کھایا ہے اور اب یہ ان کو گبارہ چاہیے ایک تو ہال کے باہر جو ہے نا یہ گبارے والا اس کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے سارے بچے گبارے لے کر آ جاتے ہیں پھر ماں کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں یا تو پھٹ جاتا ہے یا تو اڑ جاتا ہے ہم تو بھئی کھانا انجوائے کر رہے ہیں کبارے اوپارے کے چکر میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کھانا گاؤ سکون سے اور پھر جو ہے روانہ ہو جائیں گے دوبارہ ہیتر آباد کے لیے تو رخصتی والا جو ہے نا سین بڑا ایموشنل ہوتا ہے تو وہ میں نے شوٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے میں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں تو میں وہ زیادہ تر دیکھتی بھی نہیں ہوں ادھر ادھر ہو جاتی ہوں بس یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ولی میں کا جو ویلوگ ہے وہ بھی ابھی میں پاس ویڈیو بنی ہوئی ہے ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی تھوڑا سا ہی شوٹ کیا ہے کل بھی کوئی شوٹ نہیں کیا کیونکہ زیادہ ٹائم جو ہے مجھے اپنی کزنز کے ساتھ سپینڈ کرنا تھا ان کے ساتھ وقت گزارنا تھا تو اس لیے آج کی ویڈیو یہی تک تھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ